تکبر یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے اللہ کے شایعہ نشان ہے مخلوق کے ساتھ تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں اسی لئے اگر ابلیس کا واقعہ دیکھا جائے قرآن میں جا بجا اس کا واقعہ آتا ہے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا بڑا عبادت گزار فرشتوں کے ساتھ عبادتیں کر رہا تھا لیکن تکبر نے اس کو اتنا مارا کہ آج ہر بندہ شیطان سے پناہ مانتی کیوں اللہ نے حضرت آدم کو پہلا فرمایا فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں اب ابلیس کے دل میں آیا کہ آدم تو مٹی سے بنائے میں تو آگ سے بناوں آگ کہاں مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے میں تو انچے درجے کہوں سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے اللہ کا حکم ہے فرشتے سجدے میں پڑ گئے ابلیس کی دل میں تکبر آیا انکار کیا قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں ابا کے معنی انکار کیا اس نے استقبرا اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا اس تکبر نے اس کو ایسا مارا کہ کہاں وہ فرشتوں میں رہنے بالا عبادت گزار اور کہاں آج اس کو ہم ہر ایک بندہ شیطان کے نام سے پکارتے ہیں اور ہر بندہ اس سے پناہ مانتا ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے تو تکبر اللہ کو اتنی ناپسند اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ صفت بیان فرمائے فرمائے کہ رحمان کے جو بندے ہیں اللہ کے جو بندے ہیں يمشون علا الارض زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں علماء فرماتے ہیں صرف چلنے میں عاجزی نہیں ہونے چاہیے اللہ نے یہ بیان فرمائے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل ان کا عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے قرآن میں سورہ لقمان میں لقمان حکیم بڑے دانا گزرے ہیں نصیحتیں فرمائیں تو جہاں دیگر نصائح نصیحتیں فرمائیں وہاں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کرنے اپنے بیٹے سے کہا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلنا فرمایا کیوں فرمایا ان اللہ یہ متکبر آدمی ہے بخر کرنے والا آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا حضر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا زہر یا کڑ کر چلنے کا تو یہی مطلب ہے تکبرانہ چال کے ساتھ چلنا بخریہ چال کے ساتھ چلنا حضر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان اللہ لا يحبو اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض فرمایا یہ ایسے بندے ہیں کہ یمشون علی الارض یہ زمین میں چلتے ہیں تو فرمایا سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اب اس لفظ کے ایک تو ظاہری معنی ہے ظاہری معنی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ لفظ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے ایک خیال آتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ راستے میں چلے تو اس کا یہ مطلب ہوگا لیکن علماء فرماتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ آجزی نہیں ہے کہ انسان راستے میں آہستہ آہستہ چلے فرمایا ہاؤنن کے مطلب علماء نے یہ پیان فرمائے کہ انسان آجزی کے ساتھ چلے توازوں کے ساتھ اکڑ کے نہ چلے زمین زینا تان کے نہ چلے انسان کا چلنا ایسا ہو کہ آجزی کے ساتھ ہو اسی لئے قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ نصیحت فرمائی فرمایا وَلَا دَمْ شِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں اکڑ کر مت چلے تو خود اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ انسان سے اللہ نے کہا کہ کیوں اکڑ کے چلتے ہو اکڑ کے چلنے کا فائدہ کیا ہے اللہ نے فرمایا تیرے تو اتنی طاقت نہیں اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ اللَّارِ زمین پار نہیں سکتے ہو وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَى پہاڑوں کے لمبائی تک تو پہنچ نہیں سکتے ہو اتنی طاقت ہے نہیں تو اللہ نے فرمایا پھر کیوں اکڑ کے چلتے ہو یہ نہ ہو کہ انسان صرف چلنے میں اپنے آجزی اختیار کرے باقی معاملات جیسے ہیں چلنے تھے یہاں تو چلنے کا ذکر ہے کہ یمشون آلِ اللہ رجیہ ہونا کہ وہ زمین میں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ہر عمل انسان کا جو بھی عمل ہو عبادات ہو معاملات ہو گروہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملازمین کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ انسان آجزی اختیار کرے